سبسکرائب پیجئے سی ایچ آر ٹی وی یوٹیوب چینل اور گھنٹی کے نشان کو پریس کیجئے لیٹیس ٹیکنیکل ویڈیو حاصل کرنے کے لیے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں چودری بزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ آر ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح کے جب سکرین کے سامنے آپ کو سبسکرائب اور بیل آئیکن والے انٹرو نظر آ رہے ہیں یہ آپ قائم ماسٹر کا استعمال کر کے بہ آسانی خود بھی بنا سکتے ہیں اور اگر میرے جو ٹیٹوریل ہے وہ بتانے کے باوجود بھی آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا میرے ویڈس ایپ نمبر پر درائیٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو فری آف کاسٹ اس طرح کا انٹرو بنا کے دوں گا بہت سارے لوگوں کو میرے دوست جو یوٹیوبر ہیں ان کو میں نے اس طرح کے انٹرو بنا کے دیئے ہیں تو آپ کو بھی میں فری آف کاسٹ اس طرح کے انٹرو بنا کے میرا سکوارٹ سایپ کا نمبر اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام چیزیں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ لئے ٹیسٹ ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے تو آئیے موبیل کی سکرین کے اوپر چلتے ہیں اور میں آج آپ کو اس ویڈیو کا مکمل ٹرٹوریل جو ہے دوستو یہاں پہ آ چکے ہیں اپنے کائن ماسٹر کے اندر یہاں کائن ماسٹر میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے اس پلس کے نشان کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ سکرین کا جو ریزولیشن ہے جو انٹرو ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے ٹک کے اوپر کرک کر دینا ہے یہاں سے ہم اس کو سٹارٹنگ پوزیشن میں لے کے آئیں گے اور تھوڑا سا آگے چلیں گے اس کے بعد آپ نے لیئر کے اوپر کلک کرنا ہے اور ٹکس میں چلے جانا ہے ٹکس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنے چینل کا نام لکھنا ہے میرے چینل کا نام سی اچار ٹی وی ہے تو میں وہیں لکھ لیتا ہوں اور اوکے کو دبا دینا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو ہم تھوڑا سا بڑا کر لیں گے اور جہاں چاہے اس کو ہم سلیکٹ کر لیتا ہے کلر میں جانا ہے اور کوئی بھی کلر آپ اپنی مرضی سے سلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے ریڈ سلیکٹ کیا ہے اس کے بعد اس کے ان انیمیشن میں جانا ہے ان انیمیشن میں جانے کے بعد اس کو اگر تھوڑا سا نیچے سکریل کریں یہاں پہ مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں جو بھی آپ سلیکٹ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو مجھے جو بہتر لگے گا وہ میں کرتا ہوں تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں یہ مجھے بہتر لگ رہا ہے تو میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ نے ٹکی اوپر کلک کر دینا ہے ٹکی اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے دوبارہ آپ نے لیئر میں جانا ہے لیئر میں جانے کے بعد میڈیا بروزر کے اندر چلے جانا ہے میڈیا بروزر میں جانے کے بعد چھوٹا کرتے ہیں بعد ہم اس کو یہاں پہ اڈجسٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی اس کی بھی ان انیمیشن میں جانا ہے اور یہاں پہ بھی اس کی ان انیمیشن کوئی بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کی جو انیمیشن ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں میں اس کو بھی ڈراب میں ہی کروں گا اور ان دونوں چیزوں کو ہم اکول کر دیں گے تانکہ یہ دونوں برابری میں جو ہے وہ سرکل کریں اور ابھی ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ پلے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ریزولیشن آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ لیٹ آ رہا ہے جو ہی سبسکرائب والا جو بٹن ہے وہ نیچے آتا ہے اسی وقت چینل کا نام اور آپ کی جو پکچر ہے اس کو بھی اسی وقت نیچے آنا چاہیے تو ہم اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا لیں گے ان دونوں چیزوں کو تاکہ یہ برابری میں نیچے آئیں تو ٹکے اوپر کلک کرتے ہیں دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا پیچھے کر کے دوبارہ اس کو پلے کریں گے ابھی بھی یہ لیٹ آ رہا ہے اس کو اور تھوڑا سا ہم اڈجیسٹ کریں گے تھوڑا سا زیادہ آگے لے آتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو آگے بڑھا سکتے ہیں ٹکے اوپر کلک کر دیتے ہیں دوبارہ پلے کریں گے کچھ بہتر ہو رہا ہے مزید آپ اس کی اڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے جو نام لکھا ہوا ہے اس کی اوٹ انیمیشن میں آپ نے جانا ہے اوٹ انیمیشن میں جا کے آپ ایک اوٹ انیمیشن جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے یہ بھی ٹھیک ہے جو آپ چاہے بہت ساری انیمیشن ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد تصویر کی جو اوٹ انیمیشن ہے اس کو بھی ہم سیلیکٹ کر لیں گے اس میں سے بھی آپ کوئی بھی جو انیمیشن ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری انیمیشن ہیں سکیل ڈون ہے یہ میرے خیال میں بہتر رہے گا اس کے بعد اگلا کام جو آپ نے کرنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تصویر ہے یہ یہ جو سبسکرائب والا آئیکن ہے اس کے ساتھ ہی آگے چلے اور اس کے ساتھ ہی اس کے اوٹ انیمیشن آئے تو ہم اگلا کام جو کریں گے وہ اس کو تھوڑا سا مکمل زوم کر لیں گے اس کو دونوں آتوں سے اگر موبائل پر دونوں آت رکھے اگر اس کو اس طرح سکیپ کریں گے تو یہ بہت سارا زوم ہو جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں سے آپ تصویر کے اوپر سلیکٹ کریں گے یہ جو لیفٹ سائیڈ کے اوپر کی نظر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا آگے چلاتے جانا ہے یہاں سے تھوڑا اس کو بھی چلیں گے اور ساتھ تصویر کو بھی آگے چلاتے جائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد ہم اس کو زوم ان کر لیں گے دوبارہ سے اپنی جگہ پہ لیں گے اور ابھی ہم اس کو پلے کر کے چیک کرتے ہیں کہ کس طرح کا ریجلس ہے یہاں بہت ہی زبردست قسم کی یہ انٹرو تیار ہوا ہے اس طرح کا انٹرو جو ہے وہ آپ خود بھی اپنے موبائل فون کے اوپر سے تیار کر سکتے ہیں یہ جب تیار ہو جائے اس کے بعد یہاں پر لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک شیئر کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لو اور ہائی کر سکتے ہیں یہاں سے اس کا سائز ایڈیسٹ کر کے آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے تو یہ آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گا دوستو اتنا سا کام تھا اتنا سا تریقہ کار ہے اس طرح کے انٹرو تیار کرنے کا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ